موسیقی میں شکر گزار ہوں پی پی سی چینل کا اور چیرمین تارک شاکر کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا مند کا زندہ پاک کلام سنا سکوں میری طرف سے پاسٹر منشاہ کی طرف سے اور پی پی سی ٹیم کی طرف سے تمام مسیحی بین بائیوں کو مسیح خاندانوں کو میری طرف سے سلام ہم اپنی کلام کی طرف آتے ہیں میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب اس کا باعث باب اس کی چھے آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا خدا مند کے زندہ اور مختبر کلام میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بورا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا خدا مند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو آج جو مجھے کلام دیا گیا ہے وہ ہے مسیحی خاندانی زندگی ہمارے کلام کا انوان ہے مسیحی خاندانی زندگی آج ہم مسیحی خاندانی زندگی پر غور کریں گے کہ ہماری مسیحی خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں علمِ عمرانیات کی روح سے خاندان معاشرہ اور معاشرے کی پہلی اقائی ہے کسی نے خوب کہا کہ اگر آپ معاشرہ سوارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کو سوارا جائے یہ بات واقعہ ہی قابل فہم اور قابل قبول ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کیونکہ جب ہم معاشرے کی تعریف کرتے ہیں تو علمِ شہریت کی روح سے معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے یہ افراد وہی ہیں جو معاشرے میں بسنے والے خاندانوں میں سے کسی نہ کسی سے تلق رکھتے ہیں اس بیان کے مطابق اسلاح معاشرہ تمیر معاشرے کے لیے اسلاح خاندان اور تمیر خاندان کے لیے اس عمل کو فیل بنانا بہت ضروری ہے اس پر گوھر کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک خاندان میں کیسے ایک خاندان کو کیسے تبدیل کیا جائے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں بیٹے اور بیٹیوں یسو مسیح کا فرمان ہے جب ہم اپنے منجی خداوند یسو مسیح کے ان بیانات پر گوھر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو کیا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو اور تم زمین کے نمک ہو اس دنیا نمک ہو تو پھر ہم پر یہ باری ذمہ داری عہد ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی ہندیر نگری میں روشنی کے دیپ جلانے ہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مجھے جو انوان دیا گیا ہے وہ مسیحی خاندانی زندگی ہے کرسچن فیملی لائف آج کے دور میں مسیحی خاندانی مسیحی خاندانوں میں گھر کی چاردواری کے اندر اور چاردواری سے باہر بڑھتے ہوئے مسائل کے پیش نظر ہم نے مسیحی خاندانی زندگی پر غور کرنا ہے اور میرا ایمان ہے اور خداوند میں قوی امید ہے کہ مسیحی افراد اور گرانوں اور خاندانوں کو آج ضرور برکت ملے گی میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آج خداوند اپنا پاک روح ان خاندانوں پر نازل کرے گا اور ان کے خاندانوں میں خاندانوں کو خداوند کا کلام برکت دے گا میرے عزیز بہنوں اور بائیوں ہمارے لیے خاندان کی کیا اہمیت ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں ماں گر اور آسمان دنیا کی کسی بھی زبان میں پرمائنی اور تسلی بخش امید افضاء اور طاقت اور الفاظ ہے جن کے سنتے ہی انسان کے سامنے محبت ایمان اور تجربے کی وسیع دنیا کھل جاتی ہے ان تینوں الفاظ میں گر کو مرکی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے جس کے گرد باقی دونوں الفاظ گھومتے رہتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بائیوں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زمین پر گاریا خاندان اور خاندان کو اول ترین اور کریم ترین اور سب سے زیادہ عالمگیر ہونے کے علاوہ ایک ایسا طاقتور ادارہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں خاندان کا محول یا تو انسان کی تمیر کرتا ہے یا اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے یا اس کی زندگی میں بربادی کے بیجوں کو بو دیتا ہے جس کی فصل وہ مستقبل میں کاٹتا رہتا ہے جب تک کہ رول قدس اس شخص کی دل میں اس شخص کے دل میں نہ آئے جب تک کہ خداوند یسو مسیح کی نئی اور آسمانی زندگی کا پویند نہ لگایا جائے اسے جلالی شہرہ کی کی سمت نہ مل جائے وہ ادھر ادھر بٹکتا پھرتا رہتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں اس پر چلنے کے لیے خدا باپ کی مستقل دوستی کا ہاتھ اسے تھام جب تک تھام نہ لے انسان مختلف طریقوں سے اس خلاق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں تاہم ان کی جڑے سکول کے زمانہ اور لڑکپن کی صوبتوں اور مختلف تجربات اور سب سے بڑھ کر خاندان میں گزرے ہوئے ابتدائی سالوں میں پائی جاتی ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں کہ انسان کی شناکت اس کے خاندان سے ہوتی ہے اور انسیحی خاندانوں کی شناکت مسیح یسسو سے ہوتی ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں کہ انسان کی شناکت واضح کرنے اور اسے اپنی قدر اور انفرادیت کا اساس دلانے اور اس بات اور اس بات کی عدات اور مجاز کی داگ بیل ڈالنے میں خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میرے عزیزو اس کے لئے بائبل مقدس فرماتی ہے امسال کی کتاب اس کا باعث باپ اس کی چھے آیت میں ہم نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بورا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا میرے عزیزو ہمیں اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کو بیٹے اور بیٹیوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہو جس طرح دودھ نے اپنے بیٹے سلمان کو نصیت کی کہ تو موسیٰ کی شریعت پر اور اس کے حکموں پر وہ حکم جو خدا نے اسے دیئے ہے ان پر عمل کر تو جہاں تو جائے گا وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹے گا میرے عزیز بہنو اور بھائیو ہم خدا اور انسان اور دنیا اور زندگی سے مطلق لڑپن سے ملی ہوئی قدروں کو بڑاپے تک مختلف طریقوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے عزیز بہنو اور بھائیو ہماری نگاہ میں خاندان کی کیا اہمیت ہے یہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے کہ ہمارے خاندانوں میں ہماری نگاہ میں خاندانوں کی کیا اہمیت ہے خاندان میں مسیح کی کیا اہمیت ہے یہ نہائیت سنجیدہ سوال ہے جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ اگر اس کو ہم نظر انداز کریں گے تو یہ ایک بیانک جنہ ہوگا بلکہ خدا اور انسان کے خلاف گناہ بھی ہوگا خاندان کے ذریعے ہم زندگی پر معنی منفی اور مصبت اثرات چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیز بہنو اور بھائیو خاندان میں ازوازی زندگی ازوازی زندگی کی بنیادی حیثیت حاصل ہے ازوازی تلقات جتنا زیادہ مضبوط اور پر شفقت ہوگا خاندان اتنا ہی صحت ماند ہوگا مسیحی خاندانی اتنی ہی مضبوط ہوگی اور دیگر اور اگر ہمارا خاندان مسیحی خاندانی زندگی کمزور ہے تو اس خاندان میں اس خاندان کی فضاء اور اس خاندان کا محول اس خاندان میں تلخی ہوگی اکتہت ہوگی گٹن ہوگی اور کشیدگی ہوگی اور وہ کشیدگی سے الودہ ہوگا اس خاندان کے اندر کرواہت ہوگی میرے عزیز بہنو اور بھائیو ہمیں اپنے بچوں کی خدا کے کلام کے مطابق تربیت کرنی ہے تاکہ وہ بوڑے ہو کر بھی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں جہاں بھی وہ جائیں وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹیں اس طرح بچوں کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے میرے عزیز بہنو اور بھائیو ہمارے سماج بلکہ پوری دنیا کے سماج کی صحت کا دور و مدار خاندان کی صحت پر ہوتا ہے جتنا مضبوط خاندان ہوگا اتنے ان کے بچے مضبوط ہوں گے اتنے ہی وہ مسیح میں مضبوط ہوں گے کیونکہ خاندان سماج کا بنیادی یونٹ ہے مسیحی خاندانی خاندان زمین پر آسمان کی بادشاہی کی ایک تصویر ہے وہ ایک نمونہ ہے نمونہ ہے جس میں خدا کی مرضی اور ارادے اور اس کے منصوبے کو جاننا نہائیت ضروری ہے جس خاندان میں راست بازی ہے جس خاندان میں میل ملاب ہے جس خاندان میں خوشی ہے جس خاندان میں اتحاد ہے جس خاندان میں احترام ہے جس خاندان میں اتمنان ہے جس خاندان میں خدا کے خدا عمد یسو مسیح کے رول کی روح کی قوت ہے اور وفاداری ہے یسو کی وفاداری ہے یسو کی تابعہ داری ہے یسو کے کلام کی روشنی ہے اور وہ خاندان اس خاندان میں میند ہوئے اس خاندان میں محبت ہوگی اس خاندان میں خدا کی اس خاندان سے خدا کی بادشاہی ظاہر ہوگی اس خاندان میں جس خاندان میں یہ ساری خصوصیات پائی جائیں گی وہ خاندان خدا کے کلام کے مطابق ہوگا وہ خاندان خدا کے کلام کے تابعہ ہوگا وہ خاندان خدا کے لہو میں چھپا ہوگا وہ خاندان خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوگا میرے عزیز بہنوں اور بھائیو بائبل مقدس فرماتی ہے اس خاندان میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا محبت ہے کہ خدا محبت ہے اور پھر یہ کہ اس نے ہم سے محبت کی اگر آپ یہ پہلا یہ ہونا اس کے چار باپ اس کی دس آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور پھر یہ کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بیجا میرے عزیزو بہنوں اور بھائیو یسو کی صلیب خدا کی محبت کا ثبوت ہے اور اسے صلیبی موت سے اور اس صلیبی موت سے کلیسیائیں قائم ہوئی ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو خداون کا کلام آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خداون کا کلام آپ کے خاندان کو بڑھانا چاہتا ہے خداون کا کلام آپ کے خاندان کو ترقی دینا چاہتا ہے خداون کا کلام آپ کے خاندان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے خداون کا کلام آپ کی زندگی کو بحال کرنا چاہتا ہے آپ کے خاندان کو بحال کرنا چاہتا ہے خداون کا کلام آپ کی مشکلات کو کم کرنا چاہتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیو مسیح اور کلیسیہ کے درمیان محبت کا ایک ایسا مقدس اور نازک اور مضبوط رشتہ قائم ہے جو پہلے خدا اور انسان میں کبھی نہ تھا میرے عزیز بہنوں اور بائیوں مسیحت میں شوہر اور بیوی کو زمین پر مسیح اور کلیسیہ کی جگانگت کی نمائندگی کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں یعنی کربانی مقصوصیت اور وفاداری کی وہ خاندان تصویر ہے شوہر اور بیوی کیا ہے وفاداری کی تصویر ہیں میرے عزیز بہنوں اور بائیوں دور قدیم کی اگر آپ شادیوں کو دیکھیں دور قدیم میں شادی اپنی بہترین حالت میں میں ایک اخلاقی رشتہ ہے وہ ایک اخلاقی رشتہ رہی ہے لیکن شادی اس سے بلند تر ہے یعنی ایک بید ہے خاندان خدا کی فطرت کا مزر ہے پلوس رسول لکھتا ہے اپسیوں تین باپ اس کی پندرہ سے سولہ کو ہم پڑھیں تو وہاں پر پلوس رسول بیان کرتا ہے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد کیا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں ہر ایک خاندان اپنی پہچان خدا باپ سے حاصل کرتا ہے خداوند یسو مسیح ہر ایک خاندان کی پہچان ہے جب خداوند یسو مسیح میں ہم ہمارا خاندان ہوگا تو ہمارے خاندان کی پہچان ہی یسو مسیح ہوگا خاندان کے اندر ماں باپ بہن بائیوں کی محبت کے جو رشتے پائے جاتے ہیں وہ خدا کی کاملیت محبت کا محض ذائقہ اور سایہ ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں خداوند یسو مسیح فرماتے ہیں متی کے انجیل اس کا سات باپ اس کی یارہ آیت کو پڑے تو وہاں پر لکھا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا میرے عزیز بہنوں اور بائیوں زمینی باپ کی محبت میں آسمانی باپ کی ہلکی سی جلک پائی جاتی ہے کوئی بھی شخص جو انجیل مقدس کو اتیاز سے پڑتا ہے وہ اس حقیقت کو جٹلا نہیں سکتا کہ مذہبی استاد کی حیثیت سے یسو مسیح کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ میں مسیحی خاندانی زندگی مسیحی خاندانی تلقات مسیحی خاندانی جذبات کی جلک پائی جاتی ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں کیونکہ خدا نے خاندان کو اس لیے خلق کیا کہ انسان کو جسمانی رشتوں کے وسیلے سے اپنی الہی محبت کا مکاشفہ دے اس لیے جس بچے کو ماں باپ ملتے ہیں جس بچے کی ماں باپ تربیت کرتے ہیں اس کے لیے خدا باپ کی محبت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیوں بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کا کردار شفاف اور صاف سترا اور سچا ہونا چاہیے تو جب اسمانی باپ کے کردار میں یہی خوبیاں اپنی کاملیت میں اس کے سامنے پیش کی جائیں تو بچوں کا یقین ان پر دگنا ہو جاتا ہے تو ان پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس اپنے تجربے کی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا باپ کو پہچان سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے خاندان کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے خاندان کا سربراہ کون ہے وہ جان سکتا ہے کہ اس کے خاندان کا سربراہ یسو المسیح ہے مسیح کو شخصی طور پر وہ اس کو قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا وہ ایک سچا اور اس کا فرزند بن جاتا ہے وہ یسو مسیح میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیو تحریکی کی بادشاہی سے نکل کر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے یہ سچ ہے کہ مضبوط مسیحی خاندان ابلیس کی بادشاہی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے ایک بہت بڑا اتھیار ہے میرے عزیز بہنوں اور بائیو ایک مسنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہاں کون انچارج ہے اگر وہ مسیح کے مطابق یسو مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوگا تو وہ یہی کہے گا میرے خاندان کا انچارج یسو المسیح ہے میرے خاندان کا انچارج یسو المسیح ہے میرا خاندان یسو مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس کی انجیل پر ایمان لاتا ہے اور اس کی انجیل میں زندگی بسر کرتا ہے تو میرے عزیزو خدا نے ایک دن ایک دن میری روح سے براہ راست کلام کیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ مصنف لکھتا ہے کہ خدا نے ایک دن میری روح سے براہ راست کلام کیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ خواہ ساری دنیا میں سفر کریں ہزاروں لوگوں کے سامنے منا دی کریں اور پغام کے اقتتام پر بہت بڑی بیڑ سامنے سٹیج پر آ جائے لیکن اگر تیرے گھر میں ہم ہنگانگی ہے اور تیری تربیت نہیں ہے تو میری نگاہ میں تُو ناکام ہے میرے عزیزو پوری دنیا میں جا کر خدمت کریں لوگوں کو کلام سکھائیں اگر میرا گھر تبدیل نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے میں نے اپنے بچوں کو خدا کا کلام نہیں سکھایا ہے تو میرا خاندان کیا ہے ناکام ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آئے ہم اپنے خاندان کی اہمیت کو سمجھیں اس کو اپنے یسو مسیح کے کردار میں لائیں اپنے بچوں کو یسو مسیح کے کردار میں کہیں کہ زندگی بسر کریں یسو مسیح کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی ان کو حکم دیں کہ وہ اپنے زندگی کو یسو مسیح کے کلام کے مطابق گزاریں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آئے ہم خاندان کی اہمیت اور اس کی بے پناہ طاقت کو سمجھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کریں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے خاندانوں میں بڑے اور پھولے اور گیری ہوتی جائے اور ہمارے خاندان کی بنیاد جو ہے مسیح کے کلام کے مطابق ڈالی جائے اپنے بچوں کی اور اپنی بنیاد کو مسیح کے کلام کے مطابق ڈالیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں تاکہ وہ ابلیس کا اور حالات کا مقابلہ کر سکیں اور جب آپ کے بچے اور آپ خدا کے کلام کے تابعہ ہوں گے تو ابلیس آپ کی زندگی سے باغ جائے گا تو مشکلات آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی تو مسیحی تو پھر آپ ایک مسیحی خاندان کہلا سکیں گے سو خداوند کے پا کلام کے پڑے اور سنے جانے پر آپ سب کو برکت ہو آمین ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند تو جو بہربر کا خالق اور مالک ہے آسمان تیرا تقت اور سمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے خداوند تیری کھلیوں کو کوئی باند نہیں سکتا اور تیری بندیوں کو کوئی کھول نہیں سکتا خداوند یسو سارا اکتیار تیرے پاس ہے خداوند یسو تو نے کہا جہاں ایک یا دو میل کر مجھے پکارتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں خداوند یسو تو اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر موجود ہے خداوند یسو آج جتنا کلام ہوا ہے اس کلام کے وسیلے سے خداوند یسو ہر ایک زندگی برکت پائے اور جہاں جہاں پر خداوند یسو میری آواز سنائی دے خداوند یسو یہ کلام سنایا جائے خداوند یسو وہ خاندان وہ زندگی ہیں خداوند یسو بحال ہوں وہ خاندان صحت یاپ ہو جائیں اور خداوند یسو خاص طور پر ان جھکے ہوئے سروں کے لیے جو اس وقت خداوند تیری تحظیم میں جھکے ہیں جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے خداوند یسو تو ان کو نام بنام برکت دے انہیں کسرت کے ساتھ استعمال کر ان کی ساری ضرورتوں کو خداوند یسو تو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر خداوند یسو ہر طرح کے جوے اور بندن تیرے کلام کے وسیلے سے خداوند ٹوٹ جائیں خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراک اور ہماری راہ کے لیے روشنی بن جائے اور خداوند یسو میں پی پی سی چینل کے لیے اور ان کے چہرمین کے لیے تارک شاکر کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں خداوند یسو تو انہیں کسرت کے ساتھ استعمال کر خداوند یسو تو انہیں قوت اور طاقت دے تاکہ وہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں اور خداوند یسو اس تمام ٹیم کے لیے جو خداوند یسو دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ تیرے کلام کو اور زیادہ اور زیادہ زندگیوں کے لیے زندگیوں کے لیے بویا جائے خدام یسو تو ان کے ساتھ ہو خدام یسو تیرا شکر ہو خدام یسو اس جماعت کے لیے جو اس وقت خدام یسو تیرے سامنے سارنگو ہے خدام تو ان کو برکت دے ہر طرح کے بندن اور جوے تیرے یسو نام سے ٹوٹ جائیں تیرا کلام خدام یسو طریقی میں ان کے لیے اجالہ بن جائیں خدام یسو تیرا قوی اور جلالی ہاتھ ہمیشہ ان کی طرف بڑھا رہے اور خدام یسو یہ تیرے کلام میں پھلتے پھولتے جائیں اور خدام یسو ان کی بنیادیں خدام تیرے کلام کے مطابق ہو جائیں اور خدام یسو ان کے خاندان ان کے بچے اور بیٹے اور بیٹییں خدام یسو برکت پائیں کسرت کی زندگی پائیں خدام یسو تیرا شکر ہو تیری پاک حضوری کے لیے تیری پاک مسا کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں خدام یسو آج کے اس کلام کے لیے جو خدام تو نے ہمیں دیا ہے اس کلام کے وسیلے سے سو نہیں دو سو نہیں بلکہ ہزاروں گناہ پھال لائیں تیرا کلام خدام یسو ہمارے لئے طریقی میں اجالہ بن جائے خدام یسو تیرا کلام ہمارے کمزور ہڈیوں کے لئے مصبوطی بن جائے تیرا کلام ہمارے بمار بدنوں کے لئے صحت بن جائے خدام یسو تیرا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دے خدام تیرے کلام کے وسیلے سے خاندانوں میں صحت آ جائے تیرے کلام کے وسیلے سے خاندان بہال ہو جائیں خاندان کی ساری پریشانییں تیرے یسو نام سے جاتی رہیں اور خدام یسو تیرے لوگ تیرے بیٹے تیرے بیٹییں اور بزرگ بہنیں اور بائی خدام یسو تیرے پاک روح کی قدرت سے تیرے کلام حق کی طاقت سے خدام تبدیل ہو جائیں ان کی سوچیں بدل جائیں ان کے خیالات بدل جائیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ خدام یسو تیرے کلام کے مطابق ہو جائیں خدام یسو تو ہمیں ایک ایسا خاندان بنا خدام یسو تو ہمارے خاندان کا سربرا بن جائیں خدا ہم یسو ہم مسیحی خاندان بن جائیں خدا ہم جس سے تیری سچائی ظاہر ہو جس میں خدا ہم تیری وفاداری پائی جائے خدا ہم یسو ہم اپنے خاندانوں کو خدا ہم یسو تیرے تابع کر دیتے ہیں اور تیرے پاک لہو کی بندوں کو مانگ لیتے ہیں خدا ہم یسو تیرا شکر ہو خدا ہم یسو تُو نے فرمایا اے میں نے اٹھانے والو بوجھ سے دبے ہوئے لوگو صاحب میرے پاس ہو میں تم کو آرام دوں گا خدا ہم یسو ہم میں نے اٹھانے والے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو خدا ہم تیری سلیپ کے پاس آ جاتے ہیں تیری میز کے پاس آتے ہیں ہم بماریوں کے نیچے دبے ہوئے لوگ خدا ہم یسو تیری کلوری کے پاس آتے ہیں خدا ہم یسو ہم تیرے کلام کے سائے میں آ جاتے ہیں خدا ہم یسو وہ ساری بمارییں ابلیس کی ساری قدرتیں ابلیس کی ساری طاقتیں تیرے پاک روک کی قدرت سے یسو کے لئے ابھی اور اسی وقت دور ہو جائیں اور خاندان بحال ہو جائیں صحت پائیں تندرستی پائیں اور خدا ہم تیرے کلام میں بڑھتے جائیں اور ترقی پاتے جائیں خدا ہم یسو تیرا شکر ہو خدا ہم یسو کلیسیا تیرا بدن ہے خدا ہم یسو یہ کلیسیا ہے یہ خاندان تیرے یسو نام میں بڑھتے جائیں خاندان کی ساری پرابلمز ساری پریشانییں یہ یسو کے نام سے دور ہو جائیں تیرے کلام حق کی قدرت سے دور ہو جائیں خدا یسو تیرا شکر ہو خدا یسو آج جو کچھ مانتا ہوں تیرے جلالی ببرکت نام کی وسیلے سے آمین